لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں ریگو رو جیمز ان آل بٹ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ڈائیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی تو اس سب پہ مہد جو ہے وہ کہیں جا چکے لو میں کہاں ہیں آپ کہاں ہیں اور کہاں ہیں اور کس کے ساتھ ہیں میں ادھر ہوں میں ادھر ہوں میں ادھر ہوں آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں اور میرے سب موجود ہیں امی راہیل فٹنس ٹرینر ہے سکن ایکسپرت ہے یہ سب سے پہلے یہی کہ جو فیصل نے بات کیا ہے کہ آپ اگر موٹے ہیں تو آپ اپنے موٹاپا کیسے کم کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے بلکل شروع میں بتایا تھا کہ موٹاپا ایک بیماری ہوتی ہے اور اس بیماری سے بچنے کے لیے آپ کو بہت جتن کرنے پڑتے ہیں کچھ لوگ غلط ٹریک پہ بھی چلے جاتے ہیں یہ جتن کرتے کرتے ہیں سو میرے آئیل مجھے ہی بتایا کہ ابھی ہم کیا بنانے والے ہیں سب سے پہلے جو چیز ہے کہ موٹاپے کو کم کرنا موٹاپا آنے ہی نہیں دینا موٹاپا آئے گا تو پھر آپ کم کریں گے اپنی باڈی کو بلکل مینٹین رکھنے کے لیے آپ کو باڈی کو ڈیٹاکس کرنا بہت ضرور ہے اور ڈیٹاکس کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ڈیفرین ٹائپ کے اپنے ڈرنکس ہوتے ہیں ریفرشنگ وارٹرز بناتے ہیں ڈیٹاکس وارٹرز ہوتے ہیں ٹیز ہوتی ہیں آج میں آپ کو ٹھوڑی ڈیفرینٹس کی ایک چائے بنانا سکھاؤں گی اگر جن کا ویٹ زیادہ ہے وہ دن میں دو کپ پییں گے اور جن کا ویٹ زیادہ نہیں اور کھاتے بہت ہیں لیکن وہ چاہتے کہ وہ مینٹین اپنا ویٹ زرہ رکھیں تو ان کے لیے کہ وہ دن میں ایک کپ لازمی پینا چاہتا ہے اچھا سمپل یہ کہ آپ نے جتنی چائے بنانی جسے موسٹی ہم ایک کپ بنا رہے ہوتے ایک کپ ہم نے چائے کا پانی رکھا ہے ہم ساتھا پانی رکھا ہے اس میں چار سے پانچ ہم کالی میج ڈالیں گے چھیک ہے چار سے پانچ نورمالی ہوتا ہے کہ لوگ کالی میج کو کھانوں میں استعمال کرتے ہیں لیکن کالی میج آپ کی باڈی کا فیٹ نکالنے میں بہت افیکٹیو ہے خاص کر وہ فیٹ جو کہ جمع ہوتا ہے جس کو ہم یلو فیٹ کہتے ہیں اس کو بہت جلدی نکالتی ہے اور اس کو ویسے بھی کھانے کے اندر استعمال کرنا چاہتا ہے اس کو موٹاپا نیلانے دیتا ہے دوسری چیز جو ہم ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے چوتھائی چمچہ میتھی دانا اچھا یہ ایک کپ کا ریشو بتا رہی ہوں میں اس لئے کہ میتھی دانا گرمی ہے تو بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے گرم ہوتا ہے اور اس میں ہم چار سے پانچ پتیاں ڈال رہے ہیں سنہ مکی سنہ مکی کا بہت نام سناؤگا تو لیکن یہ وزن کم کرنے کے لیے باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے آپ کی ایمنیٹی کو بڑھانے کے لیے افیکٹیو ہے بہت زیادہ تین چیزیں ڈالیں اس کو خوب پکائیں گے جو شاید اس میں آپ نے ایک ٹی بیک ڈال دیں اچھا ٹی بیک آپ کوئی سا بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کوئی ایزیلی ایویلی ایویلی بیل ہے جنجر آپ کا لیمن کے ساتھ مل رہا ہے جنجر ہے لیونڈر ہے کیمومائل ہے نورمل ہے کوئی بھی اگر ملے تو وہ گرین ٹی آپ نے اس میں آیا کریں اور نہیں ہے ٹی بیک تو آپ جو نورمل آپ کے جو کھلی بھی آتی ہے گرین ٹی آتی ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے اس کو خوب پکائیں گے جو شاہ لیں گے جب جو شاہ آ جائے گا تو اس کے بعد آپ نے اس کو سٹرین کرنا ہے چھاننا ہے چھاننے کے بعد آپ نے ایک کپ پینا ہے اچھا کھانا بہت ہیوی ہے تو کھانے کے ساتھ پینا شروع کر دیجئے نہیں تو صبح ایک ناشتے کے بعد اور ایک راست سوتے بعد یہ دو کپ آپ نے لازمی پینا ہے تو یہ بہت تیزی کے ساتھ ویٹ کم کرتا ہے جو بہت زیادہ ان کو کھانا ڈائجسٹ نہیں ہوتا ہے بہت بلوٹنگ رہتی ہے گیسٹرک پرابلم رہتے تو اس میں تھوڑا سا جنجر ایٹ کر لیں اچھا مجھے بتائیں کہ بہت سا لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ صبح اٹھتے ساتھ آپ ایک گرم گلاس پانی پی لیں آپ کا ویٹ فوراں سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو خیر یہ تو یہ تھا کہ آپ اپنا ویٹ جو ہے وہ مینٹین رکھیں لیکن جب ویٹ کم کرنے کی بات آتی ہے تو یہ واقعی ہے کہ آپ صبح اٹھتے ساتھ ایک گرم ویسے صبح اٹھتا پانی تو ضرور پینا چاہیے لیکن ایک گرم گلاس پانی آپ پی رہے ہیں تو یہ واقعی افیکٹیو ہے اچھا پانی کا یہ بتاؤں آپ کو کہ پانی پینا ہی گرم چاہیے ہم 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 کیا کرتے ہیں فوراں سے تھنڈا پانی فریچ سے نکھاتے ہیں اور پینا شروع کرتے ہیں جتنا گرم پانی یا نورمال پانی پیں گے آپ اپنے آپ کو اتنا ہی ہی ہیل دی پائیں گے نہ آپ کا ویٹ بڑھے گا نہ آپ کی باڈی کے اندر جا کے فیٹ جمع ہوگا نہ آپ کو سستی رہے گی نہ آپ کی سکن خراب ہوگی نہ کوئی اور اشو آئے گا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا اشو ہوتا ہے یہ ڈیابیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لئے یہ چیز مفید ہے بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے بہت مزے سے اس کو پی سکتے ہیں میتھی دانا جو ہے ڈیابیٹک پیشنٹس کا علاج ہے تو وہ استعمال کیجئے اگر کسی کا ہائی بی پی ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ ایک چیز اور بتاؤں گے جیسے کہ یہ ہر طرح کے لوگ پی سکتے ہیں اس میں آپ دارچینی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ ادرگ بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہر طرح کا وزن کم کرنے کے لئے انتہائی مفید ہے یہ مفید ہے صحیح ہے اب ہم میرے خیال سے نیکسٹ بھی کچھ بنانے مجھے ہیں بلکل میں آپ کو ایک چیز بتاؤں ابھی آپ نے کہا اس میں گرم پانی سی سے لے لیتی ہوں ہمیں اس میں گرم پانی چاہیے نوملی اگر آپ دیکھیں کہ چائے کے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو چائے ہم پی رہے ہوتے ہیں کہ کہوہ پی رہے ہیں عربی چائے عربی کہوہ ہے یہ انڈین کہوہ ہے یہ پاکستانی ہے یہ ترکش کہوہ ہے یہ ترکش کہوہ ہے لیکن جو ہماری جیپنیز جو ٹی ہوتی ہے وہ بھی ایک بڑی مزی کی چائے ہوتی ہے اچھا اور وہ ہوتی ہے ماچا ٹی ماچا ٹی یہ ہوتی اس طرح اچھا وہ لوگ گرم پانی ہی پیتے ہیں نوملی اور آپ دیکھیں کتنے فٹ رہتے ہیں ہلڈی ہوتے ہیں ایکٹیو بھی ہوتے ہیں اچھا ماچا ٹی بلکل ماچا ٹی اس طرح ہوتے ہیں گرین پارڈر میں بھی ملتا ہے کیپسول بھی ملتا ہے اس کے جو انا تو یہ ایزیلی اویلیبل ہے ارام سے مل جاتا ہے امرانا کیپسول لیکن اس کو پینے کا خاص طریقہ ہوتا ہے اس کو آپ اسمودی میں ڈال سکتے ہیں لیکن سب سے اچھا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو گرم پانی کے اندر ملانا ہے اور اس کو اس کو وس کرنا پڑتا ہے لیکن اس کو بلینڈر اچھی طرح سے جیسے ہم دھائی پھینٹنے والے کے ساتھ نا مکسر کے ساتھ اس کو مکس کریں تو وہ بہت اچھا مکس ہو جاتا ہے تو وہ کر کے آپ اس کو پینا شروع کریں یہ ہارٹ پیشنٹس کے لئے بہت افیکٹیو ہے آپ کے بوڑی باڈی کی آرگنز کو ایک طرح سے اینرجائز کرتا ہے اور یہ آپ کی ویٹ کو جو نا مانیج کرتا ہے بیلنس کرتا ہے یہ آپ کا ویٹ جلدی سے بڑھنے نہیں دیتا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک دم سے کھائیں گے کہ جادوی کیا ہے کہ آپ پیا اور ختم ہوگیا بیٹ نہیں لیکن یہ آپ کا ویٹ نہیں بڑھ لیتا ہے آپ کو ہیلڈی رکھتا ہے یہ اور اس کی خاص بات ہے کہ ماچٹی اگر آپ پییں گے لوگوں کو لگتا ہے کہ ٹیسٹ اچھا نہیں لگ رہا لیکن اس کا صرف سب سے اگر ریزلٹ چاہیے تو گرم پانی میں اس طرح ملا کے خوب بس کر کے اور دن آپ اس کو پییں تو یہ آپ کو ہنڈرڈ پرسن ریزلٹ دیں اور یہ آپ کو کس طرح سے اپنی روٹین بنائیں چاہیے دن کے آغاز پر پینا چاہیے کھانے کے بعد پینا چاہیے ایک کپ دو کپ کس کتنے کپ نورمالی ٹو کپ این اے ڈے جو بہت اچھا ہوتا ہے اور جن کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے تو ان کو میں ہمیشہ سجسٹ کرتا ہوں کہ کھانے کے ساتھ اس طرح کہ کوئی چیز پینا شروع کریں بجائے اس کے لئے کولڈرنگ پی رہے ہیں یا کوئی جوس پی رہے ہیں اس کے بغیر تو آپ کا ڈینر یا لنچ تو مکمل ہی نہیں ہوتا اچھا مرائل مجھے یہ بتائیں کہ بہت سائے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے آپ کا جو آخری انٹیک ہے وہ پانی ہونا چاہیے اور سپیشلی اگر گرم پانی اگر آپ رات کو سونے سے پہلے پی لیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بلکل اچھی بات ہے گرم پانی پینا چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کی پوری باڈی کو وہ ڈیٹاکس کر دے گا اور دوسری بات ہے کہ اس گرم پانی میں تھوڑا سا آپ شہد ڈال دیں اچھا اچھا دیکھیں ہوتا ہے کیا ہے کہ شہد کی کیا لوجک ہے ایک تو شہد ساری اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے پروپرٹیز رکھیں جنت کا ایک نہر ہے وہ جنت کی تو جب آپ شہد ڈال کے گرم پانی میں پیتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ آرام کر لیتے ہیں آپ کی باڈی آرام کر لیتے ہیں لیکن آپ کے جو آرگنز ہیں وہ ٹونٹی فور آرز چلتے رہتے ہیں دل بھی چلتا رہتے ہیں ہر جیسے وہ رکیں گے تو وہ گیا آدمی ان کی ٹوننگ ان کی جو سرویس ہے وہ رات کچھ شہد والا پانی کرتا ہے اچھا آپ کی باڈی ریلیکس کر رہی ہے تو اس کو باڈی کے باقی جو آرگنز کی ہیلتھ کے لیے جو شہد والا پانی پیتے ہیں تو ایک طرح سے ان کی ٹوننگ ان کی سرویس ہو رہی ہوتی ہے یہ صحیح ہے جو یہاں صحیح ہے بہت آپ وہ پیتے تو آپ کو بہت ہیلتی رکھتا ہے اچھا میں نے یہ سہا سنے کہ آپ اگر rot sugar یوز نہیں کریں تو آپ جناب شکر لیں گھوڑ لیں لیکن ہوتی تو سب میں ہی کیلوریز ہیں نا شکر اگر آپ استعمال کریں یا گھوڑ استعمال کریں تو میں چاہوں گی کہ جو ہارٹ پیشنٹ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا آپ کی جو ڈیابیٹک پیشنٹ ہمیں دیکھ رہے ہیں شکر کا استعمال اگر وہ کرتے ہیں یہ گڑ کا استعمال ہمیں اگر وہ کرتے نظر آتے ہیں وہ کتنا ان کی ہلتھ کے لیے بہتر ہوتا ہے شکر جو ہے نیچر کی طرف ہم آتے ہیں لیکن وہ بھی آپ کو لیمیٹیڈ ہی کر لیں شکر کے بجائے آپ گڑ اور شکر بہن بھائی ہیں ان دونوں کا ہٹا دیجئے اس کے بعد نمبر آتے ہیں سٹیویا کا سٹیویا جو ہے پلانٹ سورس آپ کا سویٹنر ہے لیکن وہ بھی نیچرل یوز کریں تو اچھا ہے پتے توڑ کے استعمال کریں جو آج کل مل رہا ہے مارکٹ سے وہ نالے اس لیے کہ وہ پروسس کر کے پھر وہی بات ہوگی پتے ملتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں وہ سویٹنر کے طور پر استعمال کریں اور اس کے علاوہ بھی کوشش ہی کریں آہستہ آہستہ ان چیزوں کو وائٹ کرتے چلے جائیں جو اپنے فروٹ کی شگر ہے وہ استعمال کریں بکس فروٹ میں تو اتنا زیادہ شگر ہوتا ہے اگر آپ کا وہی شگر انٹیک اگر ہو جاتا ہے تو وہ دن بھر کا شگر کا آپ نے وہ لینا حصہ وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ان کو احتیاط کرنے سہی ہے اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ میرے دیکھنے والے لازم سوال ہیں کہ جو کہ گرین ٹی میں بھی چینی ڈاکھے تھے وہ گرین ٹی شوک میں پیتے ہیں شوک میں پیتے ہیں اچھا گرین ٹی جو ہے ویٹ کے علاوہ بھی ایک عام جو بہت لین سا بندہ ہے وہ بھی شوکر کا انٹیک کم سے کم ہونا چاہیے صحیح ہے تو جناب ہماری گرین ٹی بھی بن چکی ہے تھینکیو سو مچ ہمیرا ہیلہ ہماری موجود تھی انشاءاللہ جب ہم نیکس ٹائم ملاقات کریں گے میں چاہوں گی کہ آپ اس کے اندر مدرہ ڈالتے بھی دکھا دیں تو جب ہم نیکس ٹی ملاقات کریں گے تو سکن کے حوالے سے بوچیں گے جادوی گرین ٹی ہے دن میں ایک سے دو کپ آپ پیز ضرور پیئے تاکہ آپ کا ویٹ مینٹن رہے اور اگر آپ تھوڑے سے بھی موٹے ہیں تو جناب وہ ہو جائے تو میں ذرا پی کے دیکھیں تو گرہ میں لیکن کیا کرے اس میں ہم نے کوئی چیز ایڈ نہیں اچھا یہ بالکل ایسے ہے کہ بلکل ٹیسٹلس ہے لیکن یہ ہے کہ جناب یہ آپ پییں گے میں بریک میں پی لیتی ہوں تھنڈی ہو جائے گی تھوڑی سی شکریہ شکریہ شکریہ